اسلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو ونڈے ٹیم کی قیادت کس کھڑاڑی کو سونپی جائے گی دوستو حیران کن نام سامنے آ گیا دوستو ویڈیو مزید آگے بھننے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ لوگ بھی پاکستان کرکر ٹیم کا چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر رین تک لازمی دیکھیں دوستو ویڈیو اچھی لگ رہے گی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دوستو اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی زین ٹی وی کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور سانوے گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے ٹیسٹ کے لیے عزر علی اور ٹی ٹونٹی میں بابر آزم کو کپتان مقرر کر دیا دوستو جبکہ دونوں فارمیٹ کے نائب کپتان مقرر کرنے کا مہرہ ابھی باقی ہے دوستو پی سی بی کے مطابق اسٹیلیا کے خلاف سیریز کے لیے ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی سکوڈ کا علان 21 اکتوبر کو کیا جائے گا دوستو امکان ہے کہ ٹیموں کے علان کے ساتھ ہی نائب کپتانوں کا علان بھی کر دیا جائے دوستو ذرائع کے مطابق پی سی بی کی جانب سے بابر آزم کو ٹیسٹ اور محمد ریزوان کو ٹی ٹونٹی کا نائب کپتان مقرر کیا جائے گا دوستو ذرائع کا کہنے ہے کہ ٹی ٹونٹی کا کپتان بابر آزم کو مستقبل کے منصوبے کے تحت ٹیسٹ کاؤڈ کا نائب کپتان مقرر کیا جائے گا دوستو جبکہ ونڈے ٹیم کی قیادت بھی بابر آزم کو دینے کا منصوبہ ہے دوستو تاہم ونڈے کپتان کا علان آئندہ برس ہائی لینڈ کے خلاف سیریز سے قبل کیا جائے گا دوستو کیا بابر آزم کو ونڈے ٹیم کا بھی کپتان مقرر کیا جائے نہیں ہمیں امنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے بلکل فری میں زین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور سار میں گھنٹی کا بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں